اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کی پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو پھر اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفِ ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتی اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں بھائیو تم عرض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعود اور سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے الہدہ الہدہ اور آق پر نقل کر رکھا ہے ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہدہ بکواس میں کھیلتے رہیں پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ نے کہا کہ اے فیرون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے ان نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براغ تھا تو عام فیرون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے اس ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا صلح ہے انہیں فیرون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں چونچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فیرون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے فیرون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاتھیوں اور رسیوں کے سامپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو وہ فوراں سامپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرونی کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر رہ گئے اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے یہ موسیٰ اور حاروم کے پروردگار پر پھر انہوں نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو سو انقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹ دوں گا پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو اور قوم فیرون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شبا ہم ان پر غالب ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو خدا کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور ہم نے فیرونیوں کو قہتوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیت حاصل کریں جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم نے ان پر توفان اور ٹیڈیاں اور جمعے اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دوگے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں جبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پروائی کرتے تھے اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فیرون اور قوم فیرون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیچے رہتے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو لوگ جس شغل میں فسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیچوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے کوہ تور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ تور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلبہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں خواہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجالاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں میں انقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے آمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھرا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا یہ کہا اور شدت غزب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو اس سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غزب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی اور موسیٰ نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہ تور پر حاضر کیے جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تُو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا کیا تُو اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے بےعقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تُو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے تُو ہی ہمارا کارساز ہے تُو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہزگاری کرتے اور زکاة دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے عصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام چھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں یعنی اس کا رسول ہوں وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی پتھر پر مار دو تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہاں شہر میں جانا تو ہتہ تن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے تو ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سریح جادو ہے موہر نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فیرون نے حکم دیا کہ سب کاملے فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا خدا شریروں کے کام سمارہ نہیں کرتا اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لیا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فیرون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فیرون ملک میں متکبر و متغلب اور قبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو تو بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فراؤن اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زردے رکھا ہے اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذابِ علیم نہ دیکھ لیں خود نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ سے پار کر دیا تو فراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعادی سے ان کا تعقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں خواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریہ سے نکال لیں گے تاکہ تُو پشلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکزہ چیزیں عطا کی لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فیراؤن کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیچوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے ام نے موسیٰ کو کتاب انعائد کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اور نے موسیٰ کو نوکھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فیرون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لئے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو مائے مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھولا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کی نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے ہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یعنی نعمتِ ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکوگی اور اس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر سبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو موسیٰ نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں تو دنوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھارا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکوگے موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر معاخضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالی دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بری بات کی موسیٰ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ سبر نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غائط کو پہنچ گئے پھر انہوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معافضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں الہدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھسا دے تو ہر نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کی نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلائیا اور مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا اب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں جہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کیلئے نماز پڑھا کرو قیمت یقیناً آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے تو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کی پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے انہیں کہا یہ میری لاتھی ہے میرے اور بھی کئی فائدے ہیں فرعہ کہ موسیٰ اسے ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا ہاں نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر نوٹا دیں گے اور ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے کہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں تم راؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گراہ کھول دے تا وہ میری بات سمجھ لیں میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما یعنی میرے بھائی حارون کو میری قوت کو مضبوط کر اور میرے کام میں شریک کر تاہم تیری بہت سی تصویح کریں اور تے کسرت سے یاد کریں تُو ہر حال میں دیکھ رہا ہے فایہ موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہن نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہن نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر رشت پاؤ جمہاری بہن فیرون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پا لے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے صدا نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بن اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ہر طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے جز موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع اخصان کی مختلف رویدگیاں پیدا کی خود بکھاؤ اور اپنے چار پائوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے اور ہم نے فراؤن کو اپنے سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا انہیں لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں فراؤن لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آئے موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی خدا پر جھوٹ افترہ نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے افترہ کیا وہ نامراد رہا وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپ کے چپ کے سرگوشی کرنے لگے کہہ لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں تو جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو نہ کہاں ان کی رسیاں اور لاتھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا موسیٰ نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو جو چیز یعنی لاتھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا قصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لائے فیراؤن بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کر آیا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا اور تو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا اور نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فیرون کیا پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا در پھر ان نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی جبو دیا پھر ان نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا اے آلِ یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی دہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور ان دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اور نوسا تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو ارمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غزب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا سیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجہ پر قائم رہیں گے پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا یہ اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہہ لگے کہ بھائی میری ڈاڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے اس کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پاس مٹھی کے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا حسنہ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجہ پر تُو قائم و معتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے ہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرطاپہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پریزگاروں کے لیے اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں لیکن میں کافروں کو محلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ دیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا یعنی فراؤن اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے انہوں نے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا اپنی قوم فراؤن کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قیبتی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں تو دونوں فراؤن کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو مجھے نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا تو مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے پھر ان نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو پھر ان نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک پھر ان نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو پھر ان نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ ان نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پھر انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہہ بن گئی اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید برعاق نظر آنے لگا ان نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کاملے فن جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کوئی کٹھے ہو جانا چاہیے کہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں جب جادوگر آگئے تو فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلح بھی عطا ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہیں اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فیرون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی اب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے موسیٰ اور حارون کا مالک ہے اور ان نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کار دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کچھ نخصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں اور انہوں نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فراؤنیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا فراؤنیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا خزانوں اور نفیس مکانات سے کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا دونوں جماعتیں عامنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی دریہ پر مارو تو دریہ پھٹ گیا اور ہر ایک چکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا دوسروں کو دوبو دیا موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں ہی خدا غالب و دانہ ہوں اپنی لاتھی ڈال دو جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیچھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا حکم ہوا کہ موسیٰ درو مت ہمارے پاس پیغمبر درا نہیں کرتے جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیراؤن اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ سریح جادو ہے بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا فیراؤن نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں تھا ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فیراؤن اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاو جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے تو فیراؤن کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو بے شک فیراؤن اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے اور فیراؤن کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے عوصہ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور انہیں پہلے ہی سے اس پر دائیوں کی دودھ حرام کر دیے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں تو ان نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعیت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن اور سریح بہکانے والا ہے بلے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو خدا نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں غرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو تو سریح گمراہی میں ہے موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیک اکاروں میں ہو اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دورتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں سلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پائیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی چار پائیوں کو لینا جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے کھڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ایک لڑکی بولی کہ اببہ ان کو نوکر رکھ لیجے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ اور امانتدار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنے ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیادوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ اہد پختہ ہوا میں جونسی مدت چاہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو دوس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تو خدا رب العالمین ہوں یہ کہ اپنی لاتھی ڈال دو جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں ہو ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں ان کے ساتھ فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا اے پروردگار ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقزیب کریں گے قدرہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقیبت کا گھر یعنی بہشت ہے بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے اور فرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو حامان میرے لئے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریہ میں ڈال دیا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلاق کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور اب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں آرون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قارون اور فراؤن اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور اہد بھی ان سے پکا لیا اومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک عابرو والے تھے اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بے احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو مسئیبت عظیمہ سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب انعید کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھائے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا موسیٰ اور حارون پر سلام اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فراؤن اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا عرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بیٹھکانے ہوتی ہیں اور فراؤن بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلالے مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متقبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پنہ لے چکا ہوں اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ اس قرآن سے شک میں علج رہے ہیں اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوہ کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تُس سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے تو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے فیرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کی نیچے بیہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غز اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا اور سے پہلے ہم نے قوم فیرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جو نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بن اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانتا ہوں اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فیرونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے اور دریہ سے کہ خوشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر دبو دیا جائے گا وہ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے کھیتیاں اور نفیس مکان اور عام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے اس طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات دی یہ فیرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں سریح آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے ہم نے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فیراؤن کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنٹ پر مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریاں میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا کہ وہ باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں عزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اس وقت وہ سب میدان حشر میں آجمہ ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی ہکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور تم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے کا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو ادا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا یعنی راہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں